اسلام علیکم ڈیسٹوڈینٹس ہم ڈسکس کر رہے تھے انٹرنیشنل ریلیشنس کے اس اس لیبس کو اور پیپر وان میں جو ہے ہم نے فارس پارٹ کو پہلے کی ویڈیو میں ڈسکس کیا اور آج ہم ڈسکس کر رہے ہیں اس اس لیبس کے سیکنڈ پارٹ کو جس ہمیں تھیوریز اور اپروٹیز ہے اور اس کے اندر جو ٹاپکس ہیں جن کو ہم نے آج کور کرنا اس ویڈیو میں وہ کلاسیکل اپروٹیز ریالیزم اور ایڈیالیزم ہے اور سیٹیفی ریولیشن بیہیوریل اپروٹیز سیستم اپروٹیزم اور ایڈیالیزم اور ایڈیالیزم اور پسمنیلیزم کی ریتیقل سیری فیمنیزم اور کنسکترزم سو آج آمین کمام برہی طوپکس کو اس ویڈیو میں کور کرنے کی کوشش کریں گے سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں Theories and approaches in international relations International relations is a field of the study that explore how countries and global actors interact Focusing on issues like conflict, cooperation, power and diplomacy So over time various theories and approaches have developed to help explain the behavior of states and international actors These range from classical perspectives like realism and idealism to modern and critical theories like feminism and constructivism BIN-LKWAMI جو تعلقات ہیں ان میں نظریات اور نقطہ نظر کو ہم دیکھ رہے ہیں تو BIN-LKWAMI تعلقات جو ہیں international relations جو ہیں ان کا متعلق یہ دیکھتا ہے کہ ممالک اور جو global actors ہیں وہ کس طرح آپس کے اندر آپس میں یعنی کہ انٹریکٹ کرتے ہیں اور خاص طرح پہ نظات میں طاقت اور سفارتکاری جیسے جو مسائل ہیں ان کے اوپر کس طرح سے توجہ دے دیتے ہیں تو سفارتکاری اور اس کے ساتھ ساتھ جو مسائل ہیں سفارتکاری کے اور بیلنس کے تو ان کو وہ حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو بعد کے ساتھ ساتھ جو مطلب نظریات ہیں اور نقطہ نظر ہیں وہ ان کے اندر یعنی کہ ترقی ہوئی اور جو ریاست میں بل اقوامی اداکار تھے ان کے روئے اس کی وظاعت کرنے میں بھی یہ تمام نظریات مدد دیتے ہیں تو یہ نظریات جو ہیں وہ کلاسکی نظریات جیسے حقیقت بسندی ہے مثال بسندی ہے اسے لے کر جدید کنقیدی نظریات جیسے فیمنیزم ہے تعمیراتی نظریات تک پھیلے ہوئے ہیں تو ان نظریات کی تفصیل جو ہم دیکھ رہے ہیں کلاسکل اپروٹی ہے ریالیزم اور نیڈیلیزم اور آئیڈیا ریالیزم بھیوز دا انٹرنیشنل سیسٹم ایڈ انارکی میننگ دیر ایسا نو سینٹل اتھورٹی آباو دا سیڈ سیڈ ایک سپراملی ان ڈیر اون سیلپ انٹریکٹ ویڈ سروائیول ان پاوال بھی انڈیر مینن کنسٹل تو جو کلاسکی نظر ہے نفتہ نظر ہے اس میں جو بنیادی خیال ہے یعنی حقیقت پسندی بین اقوامی نظام کو جو ہے وہ اپرا تفریح کے طور پر دیکھتی ہیں یعنی ریاست کے اوپر کوئی مرسد افتیار نہیں ہے ریاستیں بنیادی طور پر جو ہے وہ اپنے ذات مفاد میں عمل کرتی ہیں جہاں وہ بقاہ کو دیکھتی ہیں طاقت کی طاقت جو ہے یہ ان کی بنیادی تشویش ہوتی ہیں سو کی کنسپٹ ہے اس میں جو افرا تفریح ہے یعنی بین اقوامی نظام میں کوئی عالمی حکومت نہیں ہے اور ریاستیں اپنی بقاہ کو یقینی بنانے کیلئے افتر جو ہے فوجی طاقت کے ذریعے کوشش کرتی ہیں سیلپ انٹرسٹین پاور حقیقت پسند یہ مانتے ہیں کہ ریاستیں بنیادی طور پر جو ہے وہ اپنی طاقت کے دوسرے ممالک کے مقابلے میں بڑھانے ان کے حوالے سے کام کرتی ہیں دین ہومن نیچر ریالیزم جو ہے یہ فرض کرتی ہے کہ انسان فطرتاً جو ہے وہ سیلپیش ہے اور یہ فطرت جو ہے وہ ریاستوں کا جو رویہ ہے اس کے اندر ظاہر ہوتی ہے جو اس کے اندر تنازے ہیں جو طاقت اور وسائل کے لئے مقابلے کی وجہ سے ریاستوں کے درمیان جو تنازہ ہے وہ ناغذیر ہے جو مشہور مفکرین ہیں جیسے نکولا مکاولی ہے تو اس طرح سے جو حقیقت پسند ہیں وہ ان کی فلسپیانہ بنیادیں فراہم کرتے ہیں اور ایڈیالیزم لیبریلیزم جعنی کور آئیڈیا تو مثالی پسند جعنی کہ اس کے اندر جو لیبریلیزم ہے جیسے لیبریلیزم بھی اسے ہم کہتے ہیں آئیڈیالیزم کو تو یہ مانسی ہے کہ ریاستوں کے درمیان جو تامن ہے وہ ممکن ہے اور بین اقوامی ادارے جو ہیں اور قانون امن اور اس کا کام کو جو ہے وہ پرموٹ کا سکتے ہیں اور اس کے اندر جو کی کونسپٹس ہیں وہ ہومن نیچر ہے تو اس کے اندر جو حقیقت تو سندھی ہے یعنی کہ اس کے اندر ریالیزم ہے اس کے بڑک جو اس میں آئیڈیالیزم ہے تو آئیڈیالیزم یہ کہتے ہیں کہ انسان نیچریتی سے کام کر سکتے ہیں اور عام مبالائی کے لیے بھی تامن کر سکتے ہیں انٹرنیشنل لائن ریگولیشن جو اس کے اندر آئیڈیالیزم ہیں یعنی بین اقوامی ادارے یہ جیسے اقوام ہوتے تھا کہ اہمیت کے اوپر زور دیتے ہیں جو تنازات کو منظم کرنے اور کوپریشن کو پرموٹ کرنے میں مدد دیتے ہیں تو جمہوریت اور امن تو اس میں جو آئیڈیالیزم ہے وہ امفیسائز کرتے ہیں کہ جمہوری ریاستے جو ہیں دوسرے کے ساتھ سے جنگ کرنے کے انکانات کام رکھتے ہیں یعنی کہ جو ڈموکریٹی کا پیر سیوری ہے اس کے اوپر زیادہ توجہ دیتے ہیں جمہوری امن نظریہ ہوتا ہے ان کا جو پہلی جنگ عظیم کے بعد قومی اتحاد کو پرموٹ کرتے تھے اور جو اس کے اندر ایڈیالیزم جو ہے اس کے اندر وہ اہم شخصیت ہیں ایڈیالیزم کے اندر بین اقوامی تعلقات میں جو سائنسی انقلاب ہے بین اقوامی جو تعلقات ہیں اس کے اندر سائنسی انقلاب اس طور کی نشاندہ کر رہا ہے جب علماء نے عالمی سیاست کے مطالعے کے لئے جو ہے وہ سائنسی طریقوں کو استعمال کرنا شروع کیا اور فلسپیانہ جو آلگومنٹ سے اس کے اوپر انسار کرنا کے بجائے تو یہ نکتہ نظر جو تھا وہ اس کے اندر جو آداد و شمار ہیں نظام ہیں روائی ہے اس کے اوپر توجہ دیتا ہے بیہیوریل اپروچ اس کے اندر جو کور آئیڈیا ہے یعنی جو کور آئیڈیا ہے یعنی کہ بیہیوریل اپروچ تو یہ سائنسی طریقوں اور تجربات کی جو آداد و شمار ہیں ان پر استعمال کرتے ہوئے بین اقوامی جو تعلقات ہیں ان کا مطالع کرتا ہے وہ یہ فوکس کرتا ہے جو ہے مشاہداتی روائی ہے جس طرح سے حکومتوں میں فیصلے رہنے کے اوپر عمل کے اوپر توجہ دیتا ہے فوکس کرتا ہے بجائے اس کے اکی طاقت یا تفریج اس طرح کے کونسپٹ کے اوپر توجہ دی جائے تو کی کونسپٹ ایمپیریزم تو یہ جو نفتہ نظر ہے یہ قابل پرمیش ہے یعنی عداد و شمار جمع کرنے کے اوپر انصار کرتا ہے جیسے تاکہ بین اقوامی جو سیاست میں جو جن کے پیٹرن ہیں اس کا تجزیہ کیا جا سکے فیصلے سازی کے جو موڈل ہیں یہ اس بات پر توجہ کرتا ہے کہ ریاستیں اور رینما فیصلے کیسے لیتے ہیں اور اکثر نتائج کی پیشگوئی کرنے کے لئے موڈل کا استعمال کرتے ہیں جو اس کے اندر بیہوری رسٹ ہیں اور اس کے علاوہ مہارین سروے تجربات اور شماریاتی موڈلز ہیں ان کا استعمال کرتے ہوئے جو بین اقوامی تعلقات ہیں ان کا مطالعہ کرتے ہیں اور اس کے اوپر جو تنقید ہے یعنی جو اپنافدین ہیں ان کا کہنا ہے کہ یہ نقطہ نظر جو ہے وہ نمبروں پر زیادہ توجہ دیتا ہے اور انسانی جو دینمکس ہیں ان کی پیچیزیوں کو نظر انداز کر دیتا ہے دن سسٹم اپروٹنز کور آئیڈیا یعنی جو نظاماتی نکتہ نظر ہے اس کا بنیادی خیال کیا ہے کہ نظاماتی جو نکتہ نظر ہے وہ دنیا کو ایک اقوامی جو نظام ہے تعلق کا نظام ہے اس کے اوپر دیکھتا ہے یعنی جہاں نظام کے ایک حصے میں تبدیلی جو ہے وہ پورے نظام کو متاثر کر سکتی ہے یہ بین اقوامی نظام کی ساخت جیسے اتحادی اور جو معایدے ہیں اس کے اوپر توجہ دیتا ہے جو ریاستانوں کے رویہ کو متاثر کرتا ہے اس کے اندر جو اہم تصورات ہیں اس میں باہمی اناثار ہیں ممالک تجارت کو سفارتکاری کو بین اقوامی داروں کے ذریعہ پاس میں جوڑے ہوئے ہیں جس کا مطلب ہے کہ کسی ایک مولکی کاروائیاں عالمی اثرات پیدا کر سکتی ہیں اس کے اندر جو طاقت کا توازن ہے جیسے نظام کسی ایک ریاست کو زیادہ طاقتور ہونے سے روکنے کے لئے کام کرتا ہے اور دوسری ریاستوں کو اس کی خلاف توازن کرنے کی حصلہ افضائی کرتا ہے نیو ریالیزم اینڈ نیو لیبریلیزم تو اس ہم ٹابک کو دیکھ رہے ہیں تو بیس میں صدی کے واسط میں جو اس کے میڈ میں یعنی حقیقت پسندی جو تھی اور لیبریلیزم کا جو نئے ویجنز کے طور پر وہ ابرے جو دوسری جنگ عظیم کے بعد جو بین اقوامی محول ہے اس کی وضاحت کرتے ہیں نیو ریالیزم جنی سٹرکٹرل ریالیزم اور اس کا کور آئیڈیا کیا ہے نیو ریالیزم جا اس کو ساختی حقیقت پسندی بھی کہہ سکتے ہیں تو جو کلاسکی حقیقت پسندی ہے اس کے بنیاد کے اوپر ہے لیکن انفرادی ریاستوں کے جو روئیہ ہیں اس کے اوپر یہ کم توجہ دیتا ہے تو یہ جو ہے دلیل دیتا ہے یہ آرگومنٹ جاتا ہے کہ بین اقوامی نظام میں جو طاقت کی تقسیم ہے یہ طے کرتی ہے کہ ریاستیں جو ہیں وہ کیسے عمل کرتی ہیں کی کونسٹرپس سٹرکٹر آف دا انٹرنیشنل سسٹم تو بین اقوامی نظام کی جو ساخت ہے اس میں ریاستوں کا جو روئیہ ہے وہ بین اقوامی نظام کے ساتھ حاصل پر طاقت کی تقسیم سے متاثر ہوتا ہے اور اس کے اندر جونی پولر ہے بائی پولر ہے منٹی پولر سسٹم ہے مثال کے طور پر اور دن افراد تفریح ہے سیکیورٹی ہے انرکیو سیکیورٹی تو اس میں جو ہے ریاستیں اب بھی ایک افراد تفریح کے نظام میں عمل کرتی ہیں تو اس کے جو ان کے بنیادی مقصد ہے وہ بقا ہوتا ہے لیکن یہ بین اقوامی نظام کی ساخت کے ذریعے شخص یعنی کہ اس کی شیپ بنتی ہے ارناکہ صرف انسانی فطرات کی وجہ سے سو بیلنس آف دا پاور سٹیرز ویل بیلنس انگیس ان سٹیٹ آر آلائنس دیڈ بکم سو پاور پول تو طاقت کا جو توازن ہے ریاستیں ایسی ریاست جائے کہ ہاتھ کی خلاف جو ہے وہ توازن برکراہ رکھیں گی جو بہت طاقتوار ہو جائے پرومیننٹ ٹھنکر مشہور جو مفکر ہیں وہ نیو ریالیزم کے اہم شخصیت مانے جاتے ہیں نیو لیبرالیزم کی نیو لیبرالیزم نیو لیبرال انسٹویشنلزم جو نیو لیبرالیزم ہے وہ نیو ریالیزم کے ساتھ جو ہے وہ کچھ اس کے ساتھ شیئر کرتا ہے جیسے افراد تفری کے بین اقوامی نظام ہے لیکن بین اقوامی جو نظام ہے اور بین اقوامی ادارے ہیں تو ان کی قیدار کے اوپر زور دیتا ہے جو قامن کو فروب دیتی ہیں کنازات کو کام کرتے ہیں جو اہم تصورات ہیں اس میں اقوام متعدہ علمی تجاتی تنظیم بین اقوامی ملیاتی فنڈ جیسے ادارے جنہیں وہ ریاضتوں کو قامن کرنے میں مدد دیتے ہیں اور غیر یقینی صورتحال کو کام کرتے ہیں اس کے ساتھ ترانسپیرنسی کو شفافیت کو بڑھاتے ہیں ایکونمیک انٹر ڈیپینڈنس معاشی جو باہ میں انحصار ہے وہ نیو لیبرالیزم یہ دلیل دیتا ہے کہ جو گلوبلیزیشنز ہے اور تجارت جو ہے وہ معاشی باہ میں انحصار پیدا کرتی ہے جو جنگ کے انکانات کو کام کرتی ہے اور اس کے راتی میں اندرکشنز کو تعمیر کرتی ہے جو میری پیدا کرتی ہے ثورتحال کو بیدی کی تعمیر کرتی ہے اس کے ساتھ تعمیر کر سکتی ہے اس کے پرامینے میں رہے جو پرید کر سکتی ہے اس کے پرامینے میں پہل کر سکتی ہے ساتھ جوزیف نائی اور نیکس پہ ہمارے ٹوپک ہے پوسٹ مورڈنیزم اینڈ کریٹیکل جوریسی اپروچیز کریٹیکل تریڈیشنل انٹرنیشن ریلیشن تیوریس بائی پویسٹننگ دی فاؤنڈیشنز اینڈ پاور اینڈ بلوپل پولیٹیس تو یہ جو نکتہ نظر ہے روایتی جو انٹرنیشنل جن کے ریلیشن نظریات ہیں اس کے اوپر تنقید کرتے ہیں علمی سیاست مئلم اور بیلنس کے بنیاد کے اوپر سوالات اٹھتے ہیں پوسٹ مورڈنیزم پوسٹ مورڈنیزم کیا ہے اس کا جو کور آئیڈیا ہے سو پوسٹ مورڈنیزم چیلنجز دا آئیڈیا دیٹ انٹرنیشن ریلیشنز کین بی انڈرسوڈ پرو جنورسل ٹوٹ ایڈ آرگیوز دار کونسپٹ لائک پاور انڈ سٹیٹ ای سوشل کونسٹرکٹ شیپڈ بل لینگیز کلچر انڈیسٹی کل کونٹیکٹ تو بین افامی جو تعلقات ہیں اس کو گولیبریزیشنز طورت کے ذریعے سچائیوں کے ذریعے سمجھا جا سکتا ہے جو دلیل دیتی ہیں کہ طاقت اور ریاست جیسے کونسپٹ ہیں وہ سماجی تعمیرات میں جو زبان ثقافت اور تاریخی تناظر سے متاثر ہوتے ہیں اور اس کے اندر جو کی کونسپٹ ہیں جنہیں کہ اہم تصورات ہیں ریلیٹیوٹیوٹیوٹی آف تنالج ہے جنو سنگل کوئی واحد یعنی حقیقت نہیں ہے بلکہ مطلب نظریات تشریحات جو ہیں وہ بین افامی تعلقات کی جو ہماری سمجھ ہے اس کو بناتے ہیں اس کو تشکیل دیتے ہیں زبان اور بیان کی طاقت زبان اور بیانات جو ہیں وہ عالمی سیاست کو تشکیل دیتے ہیں سو جو یہ بیان کرتے ہیں کہ یہ عام یا قبول ہے نارمل آر آج ایٹ اپک عبار نینہ اس کے علاوہ جو دین کے بڑے بیانے کے اوپر تنقید کی جاتی ہے کریٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹی کیا جاتا ہے مرتا فٹوسی 2023 مد blir اس distryete اس یاک ٹھایٹیوٹوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیشے جو بڑے ندلیات قیقت پسندیہ ذہتی ہے Hispanic علمی ڈائنمکس کو بہت زیادہ سمپل کر دیتی ہے اس کو سوادہ سادہ بنا دیتی ہے اب اس کے اندر جو کرٹیکل تھیوری ہے یعنی پور آئیڈیا جو ہے اس کا تنقیدی نظریہ تو بنیادی خیال اس کا کیا ہے کہ تنقیدی نظریہ جو ہے وہ علمی سیاست میں جو موجود طاقت ہے طاقت کی ساخت ہے اس کو بینکاب کرتی ہے اس کو چیلنج کرنے کی کوشش کرتا ہے یہ ادم مساوات جب بر طاقتور ریاست اور اقتصادی نظام کی کمزوری ہیں جو پر حکمیات کے مسائل سے متعلق ہے اس کے اندر جو ہے وہ امنسپیشن ہے یعنی کرٹیکل تھیوریسٹ ایمب تو لیبریٹ مارجنلائز گروپس ان اکسپوز دا ویز دیت گلوبل پولیٹی سسسٹینس اینکویلٹی یعنی کہ جو آزادی ہے تنقیدی نظریہ کے جو مہرین ہیں وہ عدد کرتے ہیں کہ کمزور جو گروپ ہیں ان کو آزاد کیا جائے اور یہ دکھایا جائے کہ عالمی سیاست کیسے ادم مساوات کو برکڑا رکھتی ہے اس کے علاوہ جو سرمایہ دارا نظام ہے اس کے اوپر تنقید کی جاتی ہے منی کرٹیکل تھیوریسٹ اگلوبل کیپٹیلسٹ سسٹم آرگیوم دیٹی بینیفیرڈ ویلی کنٹریز اینڈ ایڈ اکسپینس آف دا پورر نیشن یعنی بہت ایک تنقیدی نظریہات جو ہیں عالمی سائر بائیہ دارانہ جو نظام ہے اس کے اوپر تنقید کرتے ہیں جو دعویٰ کرتے ہیں کہ امیر ممالک اور اشرافیہ ان کو فائدہ دیتا ہے جبکہ غریب حکوموں اور جو طبقے ہیں تنقیدی نظریہ کے اوپر کافی اثر ڈالا جو ہے لاسٹ امارا ٹاپک ہے اس پارٹو کے اندر فیمنیزم اور کنسٹرکٹریزم ہے سو دیز اپروچیز ہائیلائٹ دا رول آف جنڈر اور سوشل کنسٹرکٹس شیپنگ انٹرنیشنل ویلیشن چیلنجنگ تردیشنل سیوریز فوکس مینلی آنڈا سٹیٹ جو نسوانیت ہے اور تعمیراتی نظریہ اس کو ہم دسکرز کر رہی ہیں یہ نکتہ نظر جو ہے وہ جنس اور جو سمائیدی تعمیرات ہیں اس کے کردار کو بین اقوامی تعلقات کو تشکیل میں اس کو جاگر کرتے ہیں روایتی نظریات کو چیلنج کرتے ہیں جو بنیادی طور پر ریاستوں اور طاقت کے اوپر توجہ مرکوز کرتا ہے فیمنیزم کیا ہے فیمنیزم کا جو پور آئیڈی ہے بنیادی کیال ہے تو بین اقوامی تعلقات میں جو نظریہ ہے تو روایتی نظریات میں جو ہے یہ مردوں کے حاوی نظریات کے اوپر تنقیب کرتا ہے یہ عالمی سیاست میں جنس کے کردار کو جاگر کرتا ہے یہ دعویٰ کرتے ہوئے کہ خواتین اور جنس کے مسائل افتر نظرانداز کیے جاتے ہیں جو اس کے کی کنسپٹس ہیں جنڈر پاور سٹیکچر فیمنیسٹ سکالرز ارگیو جنس کی جو طاقت کی ساختے ہیں جنس کے جو ہرارکی ہیں جن سے متاثر ہے جس میں مردوں کے نظریات حیصلہ سازی کے عمل میں زیادہ حاوی ہوتے ہیں تنازات میں خواتین نثوانیت یہ دیکھتی ہے کہ جنگ، امن اور سفارتکاری کے معاملات اس طرح کے معاملات میں خواتین پر اثرانداز ہوتے ہیں اور روایتی جو انٹرنیشنل ریلیشن سے ہے انٹرنیشنل ریلیشن سے اثرانداز رہا ہے پھر جنگ، امن اور سفارتکاری کے معاملات جنگ اور سفارتکاری کے معاملات انہیں خواتین کے اوپر زیادہ آثرانداز ہوتا ہے اور جو انٹرنیشنل ریلیشننز نظری ہے اس میں ان کی کردارو کو وومن گلوبل پلکی تو نسوانیہ تھی جو ہے وہ یہ بھی دیکھتی ہے کہ نسل طبقہ اور دین جیسے جو فیکٹرز ہیں وہ ایک ساتھ مل کر عالمی سیاست میں خواتین کے تجربات کی تشکیل کرتے ہیں اور اس جنی فیمنسٹک کے جو نظریہ اس کے جو پرومیننٹ تھنکلز سے مشہور مفقرین سے اس کے اندر جو ہے وہ سنسیا انالو اور جن انٹینکلز نے نسوانی انٹرنیشنل ریلیشن نظریہ میں جو ہے وہ بہت اہم دار ادا کیا ہے اور نیکس نمارا جو ہے ٹاپیک ہے کنسٹکٹرزم کا جنہی کہ تامیراتی نظریہ اور اس کا کوئی ایڈیا کیا ہے کنسٹکٹرزم آرگیو انٹرنیشنل ریلیشنز آرنٹ ایٹرنیشنل ریلیشنز آر نات جس شیفت بائی میٹریل فیکٹرز لائک ملٹری پاور انکوامی بائیڈی آرنٹیٹیز 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 آرنٹیٹس سیٹس بھییہیو دا وے تامیراتی نظریہ یہ کہتا ہے کہ بین اقوامی تعلقات صرف جو ہے وہ مادی عوامل جیسے فوجی طاقت ہے کسادی دولت ہے اس سے متاثر نہیں ہوتے بلکہ کعالات اقائد اور سنافت سے بھی متاثر ہوتی ہیں تو ریاستیں جس طرح سے عمل کرتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ مشرکہ اصول و سماجی جو انٹرکشن ہے اس کے ذریعے تشکیل دی جاتی ہیں اور اس میں کی کنسپٹس ہیں وہ سوشل کنسٹرکٹس ہیں یعنی کی کنسپٹس آف انٹرنیشنل پولیٹیس لائک سوورنٹی اور نیشنل ایڈنٹیٹی اور ناٹھ خیشت باہر بٹ آر کنسٹرکٹسی تو سوشل انٹرکشن یعنی سماجی تو جو تامیرات ہیں وہ بین نقامی سیاست کے ایم پہلو جیسے خود مختاری جا کوومی چنانک تو مستقل نہیں ہیں بلکہ سماجی انٹرکشن کے ذریعے تشکیل دیا جاتے ہیں Then identity and norms. State behavior is influenced by their identities and the international norms they adhere to. For example, the European Union has fostered a collective European identity that shapes how member states interact. شنافت اور اصول ہے جنہیں ریاسو کا جو روائیہ ہے وہ ان کی شنافتوں، ان کے identifications اور بہن اقوامی جو پرنسیپلز ہیں ان اصول ہیں ان سے متاثر ہوتا ہے جو اپنا لیتے ہیں. تو مثال کے طور پر اس طرح جوورپی یونین ہے انہوں نے ایک مشہد کا جوورپی شنافت کو پرموٹ کیا ہے جو روکان ریاستوں کے انٹرکشن سے متاثر کرتی ہے Then changeability norms and ideas can change over time meaning that international relations can evolve so shifts in beliefs and values یعنی اصول اور خیالات جو ہیں عباد کے ساتھ سے بزر سکتے ہیں جس کا مطلب ہے کہ بین اقوامی تعلقات جو ہے عقائد اور اقدار میں تبدیلیوں کے ذریعے ترقی کر سکتے ہیں Then prominent thinkers جو constructivism تمیراتی نظریہ کے تھے جو ہے وہ اس میں الیکزینڈر ونٹ اور یہ تمیراتی نظریہ کے شخصیت مانے جاتے ہیں اور انہوں نے مشہود پر کہا کہ افراد تفریح وہی ہے جو ریاستیں اس کا تصور کرتی ہیں So these various theories and approaches provide different ways to understand international relations ranging from the power diamond views of realism, new realism to the socially constructed perspectives of the feminism and constructivism So by considering these different theories we can further understanding of the complex and evolving nature of the global politics یہ مطلب نظریہ اور نقطہ نظر بین اقوامی تعلقات کو سمجھنے کے مطلب تاریکیں دیتے ہیں حقیقت پسندی ہو, new realism کے اطاقت اس کے اوپر جو مبنی نظریہات ہوتے ہیں اس سے لے کر فیمنزم اور constructivism جو نظریہ جیسے سماجی تامیرات کی طرف تو ان مطلب نظریہات کے اوپر غور کرنے سے ہم عالمی سیاست کی پیچیدہ اور مسلسل جو ترقی پذیر نویت ہے اس کو بہتر طور پر سمجھ سکتے ہیں So in topics کے ریگارڈنگ کوئی بھی question ہو تو آپ comment section میں پوچھ سکتے ہیں Thank you for watching our video If you like our video then like, share and subscribe our channel